اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تعبیریں انتہائی کمال کی اور اچھی تعبیریں ہیں اور حضرت امام بن سیرین تو اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا پیٹھ جو ہے وہ حاملہ عورت کی طرح ہو گیا ہے اب اگر عورت جو ہے وہ پہلے سے ہی حاملہ ہے تو اس کے بچے کے تندرست پیدا ہونے کی دلیل ہے اور اگر عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے اگر وہ شادی شدہ ہے اگر شادی شدہ عورت جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے حاملہ خود کو دیکھتی ہے تو اس کے پیٹھ کے بڑے ہونے کے اندازے کے مطابق اس کے خامند کو مال وغیرہ حاصل ہوگا اور اگر غیر شادی شدہ عورت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پیٹھ جو ہے یا کسی اور عورت کا پیٹھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے حامل ہونے کی صورت نظر آ رہی ہے اب یہ جو تعبیر بتائی جا رہی ہے یہ غیر شادی شدہ کے لئے اور شادی شدہ کے لئے دونوں کے لئے ہے کسی اور کو حاملہ دیکھنا تو اس میں جو ہے مال اور دولت ملنے کی دلیل ہے یا کسی خواہش کا مکمل ہونا ہے اور اگر کمواری لڑکی خود کو دیکھے تو اس صورت میں بھی مال اور دولت ملنے کی دلیل ہے یا کسی خواہش کا پورا ہونے کی دلیل ہے حضرت ابراہیم کرمانی اس کے متعلق آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹی کوئی بچی ہے جو کہ بالک نہیں ہے اگر وہ دیکھے کہ خود کو حمل ہوا ہے تو اس صورت میں بھی مال اور دولت حاصل ہونے کی دلیل ہے اور اگر ایسی لڑکی جو کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ خود کو حاملہ دیکھ رہی ہے تو اس صورت میں اس کو خوبصورت اولاد اور مال ملنے کی دلیل ہے اور اگر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ حاملہ ہے تو اس صورت میں جو ہے مرد کو عورت سے جو ہے وہ دولت اور اس سے خوبصورت جو ہے اولاد وغیرہ حاصل ہونے کی دلیل ہے اس کے متعلق حضرت امامی نصیرین مزید یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر بڑا پیٹ دیکھے عورت بہت بڑا پیٹ جو ہے تو بہت بڑا پیٹ جو ہے حاملہ دیکھنا عورت کا خود کو دیکھنا یا کسی اور کو اس صورت میں جتنا بڑا پیٹ ہوگا اس بڑائی کے مطابق ہی اس کو مال اور دولت وغیرہ حاصل ہوگی تو پریشانی والی خواب نہیں ہے خواب کے اندر عورت کا خود کو یا کسی کو حاملہ دیکھنا یہ بہت ہی اچھی تعبیر ہے اور اس سے جو ہے مال اور دولت اور خواہشات کی تکمیلات وغیرہ جو ہیں وہ تمام تر تعبیریں ہیں اس کی ہر اعتبار سے اچھی تعبیریں ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہو کسی حوالے سے تو آپ کومٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ